مرد پردیش میں ایک بار پھر سے آدیواسی مکھے منتری بنانے کا مددہ گرمہ چکا ہے کیونکہ پورو منتری امنگ سنگھار نے اس کی مانگ کو اٹھا دیا ہے وہیں اب اس پر گرہ منتری ڈاکٹر نرطم مشرا نے ان کی تعریف کی ہے اور اس پر غملات سے جواب بھی مانگا ہے حالانکہ اب اس پر کانگریز کی طرف سے کی پرتکلیاں سامنے آئی ہے اسی پر دیکھیں ہماری حق خاص ریپورٹ مرد پردیش میں اٹھی آدیواسی مکھے منتری بنانے کی مانگ پورو منتری امنگ سنگھار نے کیا مانگ کا سمرتن گرہ منتری ڈاکٹر نرطم مشرا نے کی سنگھار کی تاری کانگریز نے بھی مدے پر جاری کی اپنی پرتکلیاں دراصل کچھ دن پہلے ان دور میں پورو منتری امنگ سنگھار نے آدیواسی مکھے منتری بنانے کی مانگ کا سمرتن کیا تھا کیونکہ کافی سمجھ سے آدیواسی علاقوں سے اس کی آواز اٹھتی نظر آ رہی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ کانگریس کے ساتھ ہمیشہ آدیواسی رہے اور کانگریس کے سرکار بنانے میں مہتپن بھومی کا رہی ہے تو آدیواسیوں کا بھی حق بنتا دیکھیں یہ پارٹی کا ہائکمان کا رنڈہ رہتا ہے تو یہ ابھی جلدواجی یوگی سب باتیں بولنا لیکن یہ ہے کہ سب لوگ سبھی سماس کے لوگ کانگریس کے ساتھ ہیں تو کانگریس سرکار بنے گی وہیں اب اومنگ سنگھار کی مانگ پر گرہ منتری ڈاکٹر نرطم مشرا نے تاریف کی اور کہا کہ اومنگ کے کائل ہیں صحیح بات کہنا تھوک کی کہتے ہیں پہلے کہا تھا کہ پردے کے پیچھے سے دکھوڑے سرکار چلا رہے ہیں دکھوڑے کو خنان مافیا بھی بتایا تھا اس پر کملنات کو جواب دینا چاہیے اپن تو اومنگ کے کائل ہیں صحیح بات کہنا تھوک کے کہنا ایسی ہی بات انہوں نے جیسی ابھی آدباسی مکہ منتری کی بات کہی ہے جب سرکار میں تھے تب انہوں نے کہا تھا پردے کے پیچھے سے سرکار جو چلا رہے تھے چچا جان دکھوڑے سنگی مراجہ صاحب انہوں نے کہا تھا کہ مدی پردیس کا سب سے بڑا مافیا دکھوڑے سنگی ہے شراب مافیا کھنج مافیا دکھوڑے سنگی ہے سب سے بڑا برشت اگر کوئی مدی پردیس میں ہے تو دکھوڑے سنگی ہے انہوں نے کہا تھا اور اچمبہ یہ ہے کہ آج تک اومنگ سنگار کی بات کا دکھوڑے سنگی نے کھنڈر نہیں کیا آج انہوں نے پھر کہا ہے کہ آدباسی مکہ منتری بننا چاہیے کمالالاج جی کچھ تو جواب دو آپ کے پارٹی کے نیتہ ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے کانگریس نے جنجاتی بندوں کی اپیقشہ کیے آپ وہاں جا رہے ہیں دھار کے پاس جھا گوا ہے بوا جی جمنا دیوی کی کانگریس نے جس طرح سے اپیقشہ کی تھی سبھان سنگھ سولنگی جی کی جس طرح سے اپیقشہ کی دلویر سنگھ جی کی اور ابھی سویم اومنگ سنگار آپ کے ستائے ہوئے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ جاہر بات ہیں کہ آپ ان کے ویرودی ہیں اور یہ ادھاران آپ کے سامنے حالانکہ اس پر کانگریس کی طرف سے بھی پرتکریہ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کیا کچھ کہا ذرا آپ خود ہی سنیے اس میں دیکھیں میں جو ابھی اومنگ سنگار کے بارے میں اپنے پوچھا میری رائے یہ تھی کہ ان لوگوں کے بیچ میں تو جاؤ پہلے جیسے ویکران بھورے آراموں پیکام گئے ایک اچھا سندیس اپنی پارٹی کی بات انہوں نے کی آدی واسیوں کو دودرد جانا تو یہ اس لئے تھا کہ ان جس ورگ سے وہ لیڈرشپ کرتے ہیں اس ورگ کی جو اصلی کہانی ہیں ہمیں اپنے وچن پتر میں یہ دی ان کی کچھ باتیں رکھنا ہے وہ رکھیں ان کی بات سنیں اپنی بات کریں اور یہ بات صحیح ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے ویدانسوا چناؤں میں کانگریس کی سرکار بننے میں آدی واسی ادھائکوں کی بڑی بھومکات اس لئے جاگرتی لانے کے لئے آوشہ کے گھومنا کل ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ آگامی سمائے میں آدی واسی مکھی منتری بنانے کی مانگ اور بھی زور پکڑ سکتی ہے کیونکہ اس کو لے کر پورو منتری امانگ سنگھا کے ساتھ ساتھ آدی واسی سنگٹن بھی سکریہ نظر آ رہے ہیں بیورو ریپورٹ ایم پی نیوز پھوپال